ملازم دیمانڈ رکھی جا رہی ہے کہ جل سے جلد ان کی جو دیمانڈز ہیں وہ پوری کی پوری کی جائیں جل سے جلد حل کی جائیں انہی سے زیادہ بات کریں گے پچھلے کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کئی بار پردشن کیے جا رہے ہیں آپ کے دورہ آج 74 دن سے زیادہ بھی ہو گئے ہیں لیکن آپ اتنی سردی میں گرمیاں بھی ہو گئیں لیکن آج آپ جو ہے لگاتار جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا سرکار کی طرف سے کیوں نہیں ابھی تک جو ہے آپ کی دیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کی جائیں جی میں آپ کے چینل کا سک سے پہلے استقبال کرتا ہوں میں مکتیار احمد وانی آج جو آپ نے بہت اچھا ہمیں سوال پوچھا پچھلے 74 دنوں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیلی ویجر ہے جمہو کشمیر کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جمہو کشمیر کے اندر پچھلے 30 سالوں سے جمہو کشمیر کا جتنے بھی مطری منڈل ہو ان کے گھروں کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیلی ویجر ہے آپ دیکھتے ہیں کئی قسم کا ملازمین چوکیدار ہو سفائی کرمچاری ہو الیکٹرشن ہو پلمبر ہو اتنے پپو اپلیٹر ہو اتنے قسم کے ملازمین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جمہو کشمیر کے اندر جمہو اور سنگر میں ساڑھے چار سو ملازم ہیں اور ان مطری مڈلوں کے گھروں کے اندر ان کوٹھیوں کے اندر یہ جو بڑے بڑے بیروکریٹ ہیں ان کے گھروں کے اندر پچھلے 30 سالوں سے جمہو کشمیر کے اندر ہمارا سوشن کیا گیا ہے اور جمہو کشمیر کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیلی ویجر ہے ہماری ماتہیں ہماری بہنیں اور جمہو کا وکاس اور ہم چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر جو پچھلے سرکار ہے انہوں نے بھی ہمارا قتل کیا اور جو آج موجودہ یوٹیٹ سرکار ہے پچھلے 40 دنوں سے آج سالوں سے ان کا راج جمہو کشمیر کے اندر ان کا کہنا ہے جمہو کا وکاس جمہو کا سب کا ساتھ آرے کیا ساتھ ہے آج آپ نے دیکھا جمہو کشمیر کے اندر ہر قسم کا ملازمین ہر چرائے پر ہر چوک پر درنا پردشن ہے اور بی جے پی کے جو لیڈر ہے یا بی جے پی کو جو ادھرکش ہے آپ نے دیکھا یا پارلی میٹ کے جو ایم پیز ہیں وہ راج نتی کر رہے ہیں اگر کہیں درنا پردشن پر وہ چلے بھی گئے جہاں پر کوئی دو ہزار تین ہزار کی گیدھ رہے ہیں اس ووٹ کی راج نتی کرتے ہیں ہاں پوچھتے ہیں ان سے اسٹیٹ ڈپائٹمنٹ کا جو ڈولی ویجر ہے ہم نے پچھلے آٹھ سالوں سے تیس سالوں سے سرکاروں کو اور یوٹی سرکار کو ہم نے کئی مرتبہ چلاتر دن ہو گئے آج ہمیں بار بار آپ کے چینلوں کے ذریعے ہم نے کئی مرتبہ کیا ہم نے ڈیسیزن دکھا آرے رویندر رانہ جو کہتا ہے میں سیم بنوں گا اور کیمنٹ میں آپ کو پرمنٹ کروں گا ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں جو کیمنٹ ڈیسیزن پیچھے جمہو کشمیر کے اندر ہوئے آرے دارہ 35 اے گلت تھی لیکن کیمنٹ ڈیسیزن گلت تو نہیں تھا ہمارا جو قتل کر رہے ہیں ہمارے جو حقوق یہ دبارے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے بی جے پی کاریالے دفتر کے اندر جو سب کمیٹی بنائی شاملال شرمہ جی کے عدیقش میں ان کے ٹیبل تک ہم نے اپنے کیمنٹ ڈیسیزن پہنچائے ہماری جو یونین گئی ہم نے چار چار کیمنٹ ڈیسیزن شوڑ کی ہے اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے نہ ہمارا کوئی بکاہ ہوتے نے نہ ہمارا کوئی پینڈنگ سیل رہی ہے ارے جب کیمنٹ بورڈوں کے اندر سرکاروں نے رکھا اور بی جے پی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے ان کو پیٹ میں کیوں چوئے کاٹ رہے ہیں انہوں نے کیوں ایسارہ پوچھو بیس کی پانچ سی بنی اس کو بھی بند کر دیا انہوں نے پانچویں میٹنگ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی ہوئی تھی ان آڈروں کو بھی بند کر دیا آٹھ سو وارڈر جمہو کشمیر کے اندر ہوئے جب ایک آسٹ ہزار ڈیلو جر کے بارے میں آج یہ کہہ رہے ہیں ہم نے باہر میٹس کی یہ جو کومیٹیاں بٹھائی گئی ہیں یہ کیا دکھاوا ہے بی جے پی کی طرف سے آپ کو دکھانے کے لئے کی ہاں جی ہم کام کر رہے ہیں آپ کے حق کے لئے لڑ رہے ہیں دیکھو میں ایک ساب شبت لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے جو پچیس ایمیلے جمہو کشمیر کے اندر آج ہیں آج ان کی جو تنکھا ہے وہ بلکل بند نہیں ہوئی ان کا کوئی بھی فیصلہ وہ بند نہیں ہوا ان کے لئے کوئی بھی جو پالسی وہ بند نہیں ہوئی آج ان کو گاڑیاں ملی ہیں بنگلے ملے ہیں کوٹیاں ملی ہیں گورنمنٹ پراپٹیاں ملی ہیں ہر ایجنسی ملی ہیں گاڑی ملی ہیں باڈی گارڈز کوٹی ملی ہیں اور سرکار کے لئے اگر ہمارے لئے بارے میں جو کومیٹیاں بنا رہے ہیں ہم نے کومیٹیوں کیا کرنا ہے پچھلے تیس سالوں سے اور آٹھ میں نے ہو چکے ہیں آٹھ سال جب انہوں نے کومیٹیاں بنائی ایک کومیٹی نہیں چار چار پانچ پانچ کاملٹ کومیٹیاں انہوں نے بنائی ہم نے کومیٹی کو کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا یہی شاملہ شرمہ جی کومیٹی کے اندر جب ہم ان کے گھر میں گئے تھے ہماری ملاقات ہوئی اور یہ جو کومیٹیوں کا آپ نے سوال مجھ سے پوچھا بلکل میں کہنا چاہتا ہوں سافت لفظوں میں کہ شاملہ شرمہ جی نے جمہو کی جو آل چینل سے میڈیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کئی مرتبہ سوال پوچھا ان سے ہر چینل ان کے پاس گئے اور کومیٹی کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا ہم جلد ہی سنگر میں جا رہے ہیں کیونکہ سنگر کے جو ملازم ہے ان کے جو لیڈر ہے ان کے جو یونین ہے ہم کشمیر میں جا کر دو دن کا میٹنگ جو آیا ہے وہاں پر ٹائم رکھیں گے اس کے بعد جمہو سنگر کی جو میٹنگ لے کر ہم ایک فائنل رپورٹ دیں گے یہ جو ڈیسیزن ہے یہ لینا ہوگا اور آج شاملہ شرمہ جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کشمیر کی میٹنگ کہاں گئی آرے کب وہ پیسدہ آئے گا اور آج جی ہمیں ایک علو بنا رہے ہیں ایک جمہو کشمیر کے اندر ایک سنوائی نہیں ہے آج پریشان حال میں بیٹھے ہوئے اور یہ موجہ لے رہے ہیں یہ نظارے لے رہے ہیں کبھی گجر بکروال کو درجہ دے رہے ہیں کبھی شڑول کاس کو درجہ دے رہے ہیں ارے درجہ تو یہ اچھا آپ کو ملے گا ایک آسٹ ہزار پریواروں کا وکاس تو کرو جمہو کشمیر کے اندر ایک آسٹ ہی ایشیز ہیں ان کو سب کو برباد کر دیا ہے ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں اس سارو چو سٹ کی پالسی جب تک نہ آئے گی اب ہم نے فیصلہ کر دیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا ایریگیشن ہو یا پیچی ڈپارٹمنٹ ہو ہم نے اب فیصلہ کیا ہے ہماری ہرتال کا جو نام ہے اس میں ہم نے بلالا پالسی نہیں تو گھر واپسی بھی نہیں ہوگی جب تک پالسی نہیں لائی آتی تب تک گھر واپسی نہیں کی جا رہی ہے کمیٹیاں بٹھائی گئی ہیں وہیں پر میرے ساتھ ایک ہو دپارٹمنٹ کے جو ملازم ہیں کیا لگتا ہے کہ کمیٹیاں بٹھائی جا رہی ہیں بھاجپا کے پاس اتنی پاور نہیں ہے سینٹر میں ان کی سرکار ہے کیا آپ کو کیوں اتنی دکھت ان کو جو ہے دکھت آ رہی ہے آپ کو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے کے سر ڈیمانڈ پوری کرنے میں دکھت جو ہیں ہم نے پچیس ودایک بنائے ہوئے ہیں یہ پچیس ودایک ہمارے جمہور کام کر کے رازی نہیں ہے پہلے ان کے گھر نہیں بڑھ رہے ہیں ان کو یہ ہی چاہیے کہ پھئی یہ چاہتے ہیں اب ان کا کوئی سی ایم یہاں پہ بنے جب تک ہمارا ڈیسیزن نہیں ہوتا ہمارے اثر و چونسلت ہے پکا نہیں کیا جاتا یہ ہر بار کمیٹی بنتی ہے جب بھی کوئی سرکار نہیں آتی ہے ہر بار کمیٹی بناتی ہے صرف کمیٹی بنتی ہیں فائلوں میں دکھنے میں کوئی کمیٹی نہیں ہے ہمارا آئے تک کوئی کام نہیں کیا ابھی تین سور پہ دیہاڑی پہ کام کر رہے ہیں ہم خود ہی اگر کوئی بندہ نارمل بھی ہوگا شوٹی بھیاملی والا بھی ہوگا تین سور پہ سے کسی کا گھر کا خرچہ نہیں جلتا ڈیلی ویجرز کے دوارہ اور بھی کئی انہیں ڈیپارٹمنٹ ہیں اب تو جس طرح سے لگاتار جو ہے گھراب کیا جا رہا ہے بیجے بھی آفیس کے باہر کیا آپ کو